اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں جو اپنی ناہیلی ہے اس کی ذمہ داری اسٹیبلیشمنٹ پر ڈالیں گورنمنٹ میں اسٹیبلیشمنٹ کے انفلنس زیادہ ہے حفیظ صاحب کی گورنمنٹ میں تھے اس سے پہلے پیپلز پارٹی آپ لوگ کی ہی حکومت ہے اس میں زیادہ زیادہ انفلنس کس میں زیادہ ہے جی بی کے اگر میں سپیسفک بات کروں تو دیکھیں گلگل بلتشتان میں گورنمنٹ کا جو نظام ہے نا پرفارمنٹ سے کسی نے کسی کو نہیں رکھا یہ ذہن میں رکھے لوگوں کی مطلب خدمت سے کبھی بھی اسٹیبلیشمنٹ رکاورڈ نہیں بنتی جب آپ شروع کرتے ہیں نا بہت ساری چیزیں مطلب اللیگلیٹیز کرنا شروع کرتے ہیں تو اس صورتحال میں ایشوز بننا شروع تھے باقی اسٹیبلیشمنٹ کبھی یہ سوچے گی کہ مطلب کسی پبلک کا ویل فیر نہ ہو کبھی بھی اسٹیبلیشمنٹ کا موقف نہیں ہوتا اب بات یہ ہے کہ ہم اپنی پرفارمنز نہ کریں اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ کریں اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں جو اپنی ناہیلی ہے اس کی ذمہ داری اسٹیبلیشمنٹ پر ڈالیں تو اسٹیبلیشمنٹ پر ہم ذمہ داریاں ڈالیں یا اس کے اوپر سوالات کھڑے کریں اور اپنا کام کرنے سے مطلب قطرائے تو وہ صورتحال میں ہم ان کو کیا مورد نظام ٹھیلائیں ہاں بعض وقت ڈیسیجنز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ ناہل لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں یا بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ دنیا جہاں کہ وہ چھوڑیاں کرتا ہے سارا دن لوگوں کے حقوق گصب کرتا ہے شام کو جا کے اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایک بیان دیتا ہے کہ میں اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ ہوں بھائی اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ آپ ہیں تو مہربانی کریں امانداری کریں لوگوں کے حق گصب نہ کریں اس طرح کے لوگوں سے ہمیں اعتراض ضرور ہوتا ہے موسیقی